بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالک مخارف خان اور آپ دیکھیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کتاروں کے مہتاج نہیں پاٹکان نیوی سے وہ ریٹائر ہوئے اور آج ہم ان سے بات کریں گے مفضولہ ٹکمید میں جو حالات افسوسناک حالات اوہر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہندوستانی دہشت گرڈ پوج اور اس کے دہشت گرڈ انٹیلیجنس ایجنسی ظلم و ستم کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں ہم اس پر بات کریں گے کہ مفضولہ ٹکمید کا آگے کیا مفضلہ آیا ہے سب سے پہلے تو میں ایک چوٹا سے کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ تحریک آزادی کشمید کے ہیرو اور ون مین آرمی میں انہیں کہوں گا سید علی گیلانی جو ہیں وہ رات کو بساط فرما گئے آپ کافی عرصے سے بیمار تھے اور آپ کشمیری لیڈرشپ میں وہ لیڈر تھے جن کی عزت ہر کوئی کرتا تھا آپ نے نہ صرف ہندوستانی دہشت گرڈ پولس دہشت گرڈ پوج اور دہشت گر انٹیلیجنس کے مظالم جو ہیں ترہ ترہ کے مظالم جو ہیں سہے بلکہ اس ایج میں بھی جبکہ وہ نائنٹی ٹو یئرز پہ ہو چکے تھے ان کو قید رکھا ہوا تھا اور ان کو بیسک جو میڈیکل فسلیٹیز جو ہیں ان کو جنائے کیا جا رہا تھا اور یہ قبریں بھی آ رہی تھیں کہ ہندوستانی پوجھ میں دہش دے کے مارنا چاہتے ہیں آہ سر بہت بڑا لوس ہے طریقے آزادی پشمیر کے لیے بھی اور یہاں پہ جو ہم بیٹھے میں ہیں وہ بھی اور کیسے ہم بار بار اس وقت میرے کان میں سید علی گیلانی کے وہ ادفاظ آ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے آپ سید علی گیلانی کی وصال کو کس طرح دیکھتے ہیں اس پر کیا ساتھ ہوں گے جو تحریکی آزادی ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آہ بلال آہ لٹرلی آہ سہید علی گیلانی صاحب آہ کشمیر کا وہ وہ روشن آہ پولٹیکل آہ جدوجہد کا شتارہ تھے جو کہ آہ انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے اور یہ تحریکی آزادی جو نے جنم لیا اس طرح سے لے کہ آج تک ہی وز ویری مچ روی روا تھے اور اس طریقے سے ایک انسپریریشن ہوتی ہے اس ایج میں بھی جو نئے لیڈرشپ آ رہی تھی جو نئے لوگ دیکھ رہے تھے ان کے لیے ایک مشل راہ تھے اور ایک بہت ہی آہ تابناک مستقبل کا ایک آہ اندیا دیتے تھے اور جس کی وجہ سے آہ اس میں ابھی تک وہی جدوجہد کا جذبہ موجود تھا جو ہم نے بھی دیکھا آہ اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے اور ان کو ان کے درجات بلند کرے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ لیکن آہ میں سمجھتا ہوں تحریک آزادی کو آہ اس سے متاثر تو ضرور ہوگی لیکن اس میں کوئی کم ہی نہیں آئے گی کیونکہ جو ان کا ویجن تھا جو ان کا نظرلائن تھا جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو لے کے آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ سب سے بڑا جو ظلم آپ کو ہوا کہ ایک بندہ جس کی ایک تاریخ ہے آزادی اور حقوق کی بات کہنے کی ہندوستان اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے نا جہوری ملک مانتا ہے بہت ہی بات کرتا ہے اور علمیتی بات یہ ہے کہ دنیا بھی جانتے ہی ہوئے کہ جس طریقے سے وہاں پہ رات پات کے اوپر تقریم ہے جس طریقے سے شیطانی لیاست وہ ایک بند چکی ہے موڑی کے اندر کل سید صاحب جب وصال ہوا ان کا ان کو دفنانے کی اجازت ان کی پہلے لاش لے کے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اس کے بعد جو ہے تین سو گرد دور جو ہے کہ یہاں پہ دو بیٹوں کی موجودی میں دفنایا گیا اور ان کی جو دہشتگرد فوج ہے اور ان کی جو دہشتگرد پولیس ہے اس نے اعلان کروائے کہ کوئی یہاں پہ آنے کی ضرورت نہ کرے یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں پہ عوام کو جمہور کو اپنے محبوب لیڈر کے جنازے میں شکت کی اجازت نہیں اور محبوب لیڈر جو ہے جب وصال سے پہلے کہتا ہے کہ مجھے شہدہ کے قبرستان میں دفنایا جائے اس کو ایک کرفیو کی حالت اندر گھر کے قریب جو ہے تپنا دیا جاتا ہے اس کے نماز جنازہ اس کو بسل بھی دینے کی اجازت نہیں دیتا کر یہ کیا دہشتگردی ہے یہ کیا ڈریک پولین جو ہے ایک ریاست ہے جو یہ سب کچھ کہہ رہی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو جمہوری ریاست بھی کہتی ہے اور چیمپین بھی کہتی ہے اس سے بڑا تو منافق ملک ہے دنیا کے اندر بے یہ بالکلہ آپ نے صحیح نشان دے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مظالم اور جو دہشتگردی کشمیر میں ہندوستان نے پہلے ستر سالوں میں بغرا رکھی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ ابھی جو آخری جو لمحات سے اس میں بھی آپ کی کتنا واضح پہلو نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کے لوائکین اس کے فالوورز اس کے اس سے محبت کرنے والی لوگ اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں اور ان کو وہ چیز یاد نہیں ملتی دو چیزیں ایک تو یہ ان کا جو جیسے آپ نے کہا یہ جو ڈریکرونیل لاو ہے وہ اس انداز سے انہوں نے اس کو اپلائی کیا دوسری یہ کہ ابھی تک ان سے ان سے انہی وسال کے بعد بھی جو خوف تھا اس شخصیت سے منصوب وہ خوف کے عالم میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے کہ لوگ سب لوگ جمع ہوں گے اس کے بعد آگے کیا ہوگا اس لیے بہتر یہ کسی کو جمع نہ ہونے کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک ایک پہلو ہے لیکن دوسرا پہلو میں اس سے زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ کہ دنیا خاموش تو ہے ہم کیوں خاموش ہیں خالی یہ زبانی جمع ایک پولٹیکل اور ملیٹی لیڈرشپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں بہت کھڑے رہی ہے کھڑے کھڑے ہونے سے کیا فرہ پڑتا ہے اتنے دنوں سے آپ کھڑے ان کے ساتھ آپ نے کیا اچھیو کر لیا یہ بہت ہی غیر مناسب اب سٹانس نظر آتا ہے اس یہ جو کونسٹ ہے کی جنگوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے یہ ایوانستان میں اس اسٹیٹمنٹ کی دھجیاں اڑ گئیں تحریق تالیبان کو آپ آپ نام دیئے پروپر اسلامی ایمیریٹ فورس انہوں نے جس یہ بات ثابت کر دی کہ جو پرانے رائٹرز ہیں اور اور کنٹیمپوری اینیلسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ war is continuation of objectives through other means تو جو objectives تھے ان کے اسلامی ایمیریٹس کے وہ انہوں نے اچیو کیے political dialogue اور سارا کچھ کرتے رہے لیکن جب ان کی position وہ مضبوط ہوئی جب ان کو یہ دشمنوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم اس کو اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی تو بات کرنے کے لیے ہے لیکن بات کرنے کا ٹیبل پہ آنے کے لیے جو جدو جہے جو جو وار 20 سال جو لڑی ہے وہ اس کا نتیجہ ہے یہ بھی سامنا ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ سارے رائٹرز اس کو مانتے ہیں کہ political history آپ بھلا کے دیکھ لیں ہر جگہ جہاں بھی فیصلے ہوئے وہ اسی طریقے ہوئے کہ جب آپ دشمن کو زیر بار کر دیتے ہیں تو دشمن جب سمجھتے ہیں کہ ہم آگے نہیں آتے ہیں تب وہ negotiating table پہ آتا ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ جی دی foreign policy follows through the barrel of the gun جب آپ کی ڈرہیں مضبوط ہوں آپ کے لوگ تیار ہو تب آپ اپنی foreign policy ڈیٹیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ واقعے کے بعد اور جب جو حالات پیدا ہو رہے ہیں گلانی صاحب کے انتخال کے بعد یہ ہم کو review کرنا پڑے گا اپنی policies کو دیکھنا پڑے گا یہ جو دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ ان کو جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ اگر بیٹھے رہیں گے تو یہ میں نے ہر جگہ کا ہے جو موڈی کا جو پلان ہے وہ ڈیموگریفی چینج ہے ڈیموگریفی چینج کر رہا ہے وہ پچھلے تین سال سے جب سے انہوں نے یہ پانچ اگست کو انہوں نے اس کی پولیشن چینج کی ہے اب آپ کے جو سٹانس ہے کہ جی اس پر یونیٹڈ نیشن کے حطابق ان کو خال کیا جائے وہ انتظار کر رہا ہے وہ ڈیموگریفی چینج کر کے جب آئے گا کہ جی بلائیے یونیٹڈ نیشن کو بلائیے دنیا کو اور آئیے لیٹس ڈو دی ایمپلیمنٹیشن تو ہم کی آسکان سار کر رہے ہیں یہ بہت ہی احمقانہ اپروش ہے تو آپ ان کو جتنا ٹائم دے رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں ان کی تمام پلائنس کے مطابق آپ 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 پلائنگ دیئر گیم جبکہ ہونا یہ چاہیے یہ چیز نہیں کریں گے تو ہم اسی طرح کے ساتھ رہے ہیں اور صرف یہ کھوکلے ڈالے دیتے رہیں گے اور اور ایفنچلی وہ ایپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی اور یہ ہری دنیا دیکھے گی اور کہے گی جی بابا موضی صاحب آپ نے تو یونیٹی نیشن کا ریزولیشن ایپلیمنٹ کر کے دکھا دیا جو آج تک کسی نے نہیں کیا وہ کریٹر بھی ان کو مل جائے گا تو پلیس فرگانٹ سیکھ it is time for our political and military leadership to rise and acknowledge the change that has taken place اور اس میں آپ کا جو رول ہے آپ کا جو کردار ہے پشمیجوں نے تو بہت پر بہنیاں دیئے ہیں اور دردے چلے آ رہے ہیں ہم نے اس کا عوض میں صرف یہی کھوکلے نارے دیئے ہیں please it is time for us to review our stance and move in آپ کو یہ کشمیر بودی صاحب پر رکھے نہیں دیں گے let's be very clear آپ کو اگر ان کے لیے کچھ کوشش کرنی ہے تو you have to do what you have to do 65 میں آپ کا جو action تھا وہ کسی حقہ کامیاب ہو گیا تھا کچھ اندرونی غلط decision لیے جس کے بنا پر آپ کی وہ جو forces advance کر رہی تھے وہ رک گئیں otherwise کشمیر میں یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا تو we will have to follow that کہ آپ ایک سوچیں دوسرا ہی علاہن تھا جب کارگل آپ نے کیا کارگل میں بھی آپ کی اگریسیفنس دیکھیں اور آپ نے وہ position حاصل کر لی تھی جو ان کے لیے باعث ایک تشریح تھی ان کے گلے پر آپ نے شریح رکھ دی تھی تو وہ situation جو develop ہو گئی تھی جو چیزیں آپ نے capture کر لی تھی اس کے بعد کشمیر کا cut off کر دینا انڈیا سے کوئی مشکل نہیں رہے کہتا again political leadership نے آپ کو دہا دیا اور جا کے آپ نے جو چیزیں آپ نے advantage لی تھی وہ ختم کر دی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو یہ بڑا clearly سمجھنا چاہیے جو ان کا advisor نے خاص کر کہ security advisor میری ریزر میں تو وہ ہے جو ان کے لیے بڑے سال امریکا میں رہ کر آئے لیکن وہ جذبہ نہیں ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کے لیے پورے کشمیر کے باملے میں you have to feel ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ آپ کو وہ چیز محسوس ہونی چاہیے کہ they are in trouble اور last والا point اس کے ساتھ یہ گئے ہوگی قرآن شریف کو اور آپ پڑھ لیں تو جو حالات وہاں پر ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس اور سورہ نساء کی آیت نمبر پچھکتر یہ پڑھیں اس کو سمجھیں مسٹر عمران خان صاحب سمجھیں جنرل باجوہ صاحب سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر اس کا کہر اس پر نکھا ہوا گیا اگر آپ بیٹھے رہیں گے ساہاں پر کہر خدا کا نازل ہوگا سر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹین نائنٹیز کے اندر کچھان سکرہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں انڈین آرمی کی ایک برگیٹ جس ایریے کے اندر داخل ہوئی اور چھے سال سے لے کے اسی سال کی خاتون تک کو ریٹ کیا اور گائیں گے متواتر یہ بھارتی جو ٹیررسٹ اور بداؤڈ مورل کریکٹر دستینہ جو ہے اس نے کیا اور وہی کنٹیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کل جو یہ ایک جو سی ایف او یا وہ جو ان کے ہیکوارڈن آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں یہ آتے ہیں وہاں پہ کشمیڑیوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں جوان بڑکتا ہے اس کے اوپر جب وہ اپنی ماں بہن چیزت خراب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے ٹیررسٹ کہتے مار دیتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کے افسر اپنی گاڑیوں کے آگے جو ہے کشمیڑیوں کو باندھ کے ایسا ہیمنٹ شیلد استعمال کر رہے ہیں کشمیڑی خواتین کے ساتھ جس قسم کا ہو رہا ہے یہ بھی قبریں آ رہی ہیں کہ کشمیڑیوں کے جو آرگنز جو ہیں وہ یہ چوری کر رہے ہیں ان حالات کے اندر سر ویر اس اس عالمی دنیا یہ جو بڑے ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں کہاں پہ ہیں وہ بھاشن دینے والے کیوں ان کو نظر نہیں آرہا کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہے تو کیا عالمی زمین نام کی کچھ چیز ہے بھی یا نہیں دیکھئے بیوال صاحب بڑے سپرسی بات یہ ہے کہ عالمی زمین کو ہم جگاتے رہیں گے اور وہ کبھی جاگے یا نہیں جاگے گا you don't know I do not know لیکن جو چیز آپ کے بس میں ہے آپ اس کو تو جگا سکتے ہیں ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ جو بھی اس کا جو کرسچن آئیلینڈ سا انڈونیسیا کا جہاں پر یونائیٹڈ نیشن نے پھٹا پھٹ ایک نام کیا وہاں تو کتنی جلدی اس سارا کچھ انہوں نے تیہ کر کے آزادی دے کے ان کو خودان میں بھی تو یہ کیا ہے خودان میں بھی تو یہ کیا ہے اب یہ میں نے مسائلیں اسی لیے دیئے کہ جہاں پر ان کا انٹریسٹ ہے وہ ضمیر جاگ جاتا ہے اور ساری چیزیں وہ اپنی مرضی کے بزابی کر لیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے افغانستان میں یہ پروف کر دیا کہ جس طریقے سے یہ لوگ یہاں سے بھاگے ہیں اور جس طریقے سے ان کا جو یہاں سے بھاکالسہ کے ڈپارچر ہوا ہے وہ اس بات کی نشات دہی کرتا ہے کہ اگر آپ کا جذبہی ایمانی زندہ ہے یہ بہت دور دنیا کا ضمیر مر گیا لانت بھیجنس کو وہ نہیں اٹھیں گے یونائٹڈ نیشنز is just another league of nations which should finish in due course میری نظر میں میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز has lost its credibility جو جس کا یہ چارٹر تھا جس کو یہ نہیں کر سکے اور آپ عبران صاحب دہت سے وہاں اس فورم پہ آپ نے بڑا زبوردست کتاب کیا تھا میں سمجھتا ہوں تاریخ یاد رکھے گی اس کتاب کو لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے آنے کے بعد اس کے پر فالو اپ کچھ نہیں ہوا اس کو implementation اس پر کچھ نہیں ہی آپ کو یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں پرائیم سیر صاحب political leadership and military leadership کہ please do not wait any further آپ کو جو اگریسیو آپ کے جو عزائم ہیں ان کی سپورٹ میں آپ کو جو کرنے ہیں you must do it and do it now so that ان کی جو یہ قسمہ پرسی کا عالم ہے خواتین بچے ایک اتنے سالوں سے open جیل میں گزار رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کو صرف زبانی condemn کر رہے ہیں جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا نہ انڈین فورس پہ نہ دنیا پر تو ہمارے پاس تو قوت ہے why can't we use our فورس اور جو ہمیں ایک کسی بات کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم نے پاکستان کی جو position تھی because it was a nuclear power اور وہ ہم نے دس سالوں میں مودی صاحب جاتی عمرہ آنا آئے اور اس کے پاس انہوں نے کیا کہتے ہیں زرزاری صاحب کی حکومت کے دوران جو حرکات کرتے رہے دونوں black mail ہوتے رہے ان کی حرکات ایسی تھی وہ nuclear deterrence ہم کھو چکے ہیں اگر وہ nuclear deterrence نہیں کھو تو پانچ اگست کا جو واقعہ کیا ہے انیکسیشن کا نہیں ہوتا ان کو مودی کو یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں کریں گے اگر ان کو 1% بھی شک ہوتا کہ اس کا retaliation ہوگا جیسے کہ بعد میں آپ نے ابھی اندرن کو گرا دیا اور اگر ان کو 1% بھی شک ہوتا کہ یہ nuclear flash point ہے اور اگر ہم نے احواقت کی تو شاید یہ نکلے گا یہ نہیں کرتے سو nuclear deterrence has been compromised mentally آپ انہوں نے بھائیتا کہ اس کو استوال دی کریں گے let us get back to what جنر دیا said to Rajiv Gandhi کہ اگر آپ اپنی براس دراما ڈھکوشا کریں if you do not stop now when I go back to my country my first order will be fire میں نہیں رہوں گا پاکستان نہیں رہے گا I don't care لیکن indian حکومت indian نہیں رہے گا musulman حکومت بہت رہیں گی اور چلتا رہے گا but from the surface of the earth you آپ کو میٹا دو گا میں the result it was کیا ہوگا immediately brass tax ختم ہوگئی اگر اکرس ڈھکانے جس کے تائت ان کو یہ میسیج جائے جیسے کہ جنل مشرف نے کیا تا ان کو اطلاع ملی گی وہ ایر فورس والے اٹک کرنے والے انہوں نے اوپن میسیج بھیجا جی جیسی اٹک آتا ہے آپ ان کو کاؤٹر اٹک کریں اور دوبارہ پھر اٹک کریں اور سب کو اے پر کر دیا کھٹا ہوگی بار اٹک نہیں پاکستان پہ سب پھر 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 کے اندر دوہزار امیس کے اندر تو تین جگہ سے ہم سے اٹیک کی تیاری مکمل تھے ایران سے افغانستان اور انڈیا کی طرف سے تو اس وقت حکمت کا تقاضی یہی تھا کہ ہم پورا سا خاموش ہیں لیکن اب دینامکس علاقے کے چینج ہو چکے ہیں اب ہمیں جو اپنا جو ویسٹ ہے ادر سے کسی جسم کا نہ ایران سے کوئی خطر ہے نہ افغانستان سے خطر ہے اور میرے خیال میں وہ ایک چائنیز سینگ بھی ہے کہ جساں چائنی نے لداف میں سکھایا اور چائنی ہمارا دوست ہے اور چائنی کا لداف کا بھی جو آپریشن سارے کا سارا بسیکلی پانچ اگرز کے واطیات کا رد عمل تھا اور آپ سر دوبارہ جو ہے کل سے جو ہے ابھی آپ نے بڑی تیاری بات کی کہ دنیا کا سب سے بڑا جیل بنایا ہے انٹرنیٹ سرزت بحال کر دی گئی ہے مساجد میں جو سید گیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے جو اعلان ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے مساجد کو سالے لگا دی گئے ہیں اور آپ نے دیکھا اس سے پہلے محرم میں جو ہمارے علیہ السچی بھائیوں کے ساتھ جس قسم کا وحشیانہ سلوک کیا گیا تو سر حالات تو اس مقام پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ وہ ایک حد سے زیادہ آپ کسی قوم کو دبا نہیں سکتے ہیں اور اب وہ جو کنکلوجن کی طرف سائد جاری ہے کیونکہ انٹرنیشنل ریجنل ڈائنامک سب کشمیر کی تحریک عزادی کو سپورٹ کر رہے ہیں چائنہ پاکستان افغانستان تو اب حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں میرا ایک گتھ لگے کہ شاید ایک سال کے اندر تک جو ہے کشمیر آزاد ہو گا اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ جس طریقے سے افغانستان سے بھاگے تھے ان کے تحادی اب یہ ادھر سے بھاگیں گے آپ کیسے بچھتے ہیں بلکل آپ کے جو جو آپ کے اپروچ ہے میں بھی سمجھتا ہوں یہ ہی ہونا چاہیے اور یہ ہی ہوگا لیکن اس کے لئے چاند ایک چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی only then we will get the desired results اور اس میں یہ ہے we must not be worried کی امریکہ کیا سوچے گا یا انگلینڈ کیا سوچے گا یا جرمانی کیا کرے گا یہ چیزیں آپ اپنی اکیویشن سے جب نکال دیں گے united nations is a useless body we should put it on one side we should not be run mehmood garashi صاحب بھاگتے ہیں un میں جا کے تقریر کر کے آ جاتے ہیں کیا فرہ پڑھ رہا ہے یا آپ ایک statement جاری کرتے ہیں cnn پہ بیٹ جاتے ہیں یا کسی اور انٹریو کے ساتھ آپ ان کا بڑا زبردست انٹریو کر لیتے ہیں جواب دے لیتے ہیں لیکن reality on ground کیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتی so ایک اور بڑا ایمپورٹن چیز یہاں پر کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے ڈیفیٹس mentality کے لوگ ہیں immediately کہتے ہیں کہ ہماری economy ٹھیک مزور ہے ہم تو کچھ کریں نہیں سکتے جب لگ آپ economy صحیح ہی کریں گے اس لگ آپ لڑ نہیں سکتے کہ this is all rubbish nuclear deterrence کا مطلب economy is out of equation that means if he is scared of nuclear جس کو کہتے ہیں کہ nuclear flashpoint ہے اگر وہ اس کو سمجھتا ہے تو یہ equation سے نکل جاتی economy because the moment nuclear exchange takes place you will not exist economy کے لیے آپ کو کوئی worry کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے so either you create that kind of environment جس کے پہت nuclear deterrence قائم کریں اور وہ behave کریں اور normal طریقے سے اس علاقے کو manage کریں till the time جو اس کی united nations کی جو قرآدادیں ان کے مدعوے کام کریں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرتا اور جو نہیں کرے گا تو ان کو اس پہ آمادہ کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے that you say all right ٹھیک ہے let's have it out اور اس کے consequences کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا کہ آپ کو ذمہ دار نہیں ہے ہم ذمہ دار ہیں اس کے consequences کے جو خواتین جو بچے جو بڑے جو لوگ اس مظالم کو سہر ہیں ان کو آزاد کرائیے اس کے consequences ہم ذمہ دار ہیں یہ آیت میں لکھی بھی اور اگر آپ نہیں اس کو کریں گے اور آپ کو بڑا شوق ہے اپنے present چیزوں کو لے کے بیٹھے رہے اور economy صحیح کرتی رہے جو اوبر کہیں گے کم سے کم 1930 پہلے جو راج ہے اس کا experience اور آپ جو ہندوستانی جو ایک empire of people ہے اس کا experience بتا رہا ہے کہ کشمیری کسی بھی حالت میں اپنے fundamental right جو اوپر جو ہے وہ compromise کرنے کی لیے جائے اور سید علی کے اعلانی کی جو ایک چینہ کی بات کر دوں میں یہاں پر آپ کے ساتھ بہت بھی مضبوط position پہ آپ کی relationship ہے چینہ کے ساتھ آپ چینہ کو ان کانفیڈنس لیں اور کلائبریشن جو سے کہ انہوں نے انہوں نے لڈاک میں اور وہاں کیا اور آپ ایک بہوکے پر ان کے ساتھ آپ کی باتچیت بھی ہو رہی تھی اسی کو ریوائی کریں اس کے ساتھ آگے چلیں اور میک شور جو بھی آپ کے plan of action ہے اس لائن میں جو بھی آپ کے get your desired result وہ چینہ آپ کے ساتھ پیچھے کھڑا ہوگا امریکہ کوئیسمنٹ چھوڑ دیں don't travel in two ports امریکہ is only now for you to say اسلام علیکم بوکے of flowers get well soon and that is it امریکہ is no more your ally تو ان کو اس ساتھ تک رہنے دیں باقیوں چینہ کو اپنے ساتھ اکھیں and جیسا کہ آپ نے نشاندے کی ہے اس کو plan بنائے اور اس پر عمل درامہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ علامہ صاحب ماتین رام اقبال کہ کہ خون سج نزار انجل سے ہوتی ہے سہر پیدا ایک شاید آپ کی کمپلوننگ ہوگا وہ کہتا ہے بلکہ حقیقت میں قضاء بہت سکم جاتی ہے جان سن کے عجل کا نام رجاتی ہے پر ہر موت کا ہی دیتا ہے حیات ہر شام پیغام صبح نورہ انشاءاللہ کشمی ازادی کا سورج قریب ہے ہم دعا گو ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی یہ ظلم و بردبریت کی شام جلد ختم کرنا گا اگلے انہائیس سجی ساتھ کے لیے مجھے اور سر کے اجازت دیجئے السلام سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ